سپریم کورٹ ان کی وراثت کا قانون کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے تمام چیزوں کے الگ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس دیش میں جو مختلف مذاہب کو لوگ رہتے ہیں تو سب کو ایک لڑی میں پینونا یہ ناممکن ہے لہذا لاو کمیشن کی جو ریپورٹس وغیرہ ہیں اس میں بھی یہ بات آئی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کومن سیبل کورٹ کی دیش میں کوئی ضرورت نہیں کیونکہ سب لوگ جس طریقے سے رہتے ہیں اسی طریقے سے رہنے دیا جائے لوگوں کو فوکس چاہے گجرات کی حکومت ہو یا اترکھن کی حکومت ہو یا جہاں کی بھی حکومتیں ہوں ان کو چاہیے کہ دیش کے پردیش کے وکاس کے لیے اور جنہیت کے لیے کام کریں تاکہ وہ پردیش اور دیش جو ہے وکاس کی ڈگر پر چل سکے